ایک شکاری جنگل میں دن بھر شکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہیں ملا مایوس ہو کر ایک درک کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ تھکاور دور کر سکے اچانک ایک فاقتہ اس کے سامنے والے درک پر آ کر بیٹھ گئی ہے فاقتہ کو دیکھ کر شکاری خوش ہو گیا کہ شکار تو میرے پاس خود آ گیا ہے میرے خالق کو مالک نے میری بیبسی دیکھ کر میرے لئے شکار بھیج دیا شکاری نے اپنی گلیل میں پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا اور فاقتہ کو نشانہ بنایا فاقتہ پتھر لگنے سے شدی زکمی ہو گئی پھر پھراتی ہوئی زمین پر آ گری شکاری نے اپنی جیب سے اپنا چاکو نکالا اور فاقتہ کو زبا کرنے لگا تو فاقتہ نے کہا اے انسان میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی نے دنیا کی ہر شئے انسان کے لئے پیدا کی ہے دنیا اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے لیکن ظلموں سے تم کرنے اپنی حد سے تجاوز کرنے اور فضول خرچی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اگر انسان بغاوت کی راہ تیار کرے گا تو اللہ تعالی کی گرف سے نہیں برسکتا اسے اپنے خالق مالک کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ضرور ملے گی شکاری فاقتہ کی باتیں سن کر حیران رہ گیا فاقتہ نے پھر کہا میرے چار بچے ہیں جو چند دنوں کے ہیں ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میری پروسن فاقتہ کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اور میں اکیلی رہ گئی ہوں اب ان بچوں کو خوراک اور پانی دینا میرا فرض ہے اگر تم نے مجھے زبا کر لیا تو میرے یہ بچے بھوک و پیاس سے مر جائیں گے انہیں کون کھلائے پھلائے گا اس طرح آپ کے ذمہ چار بچوں کا قتل آ جائے گا کیا یہ ظلم نہیں اے شکاری یہ دن پرندوں کے انڈے بچے دینے کے ہیں ان دنوں آپ کو شکار نہیں کرنا چاہئے شکاری فاقتہ کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوک گیا اور بولا بھی فاقتہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ٹھہرو میں تمہیں مرہم لگاتا اور دانہ پانی دیتا ہوں اس طرح تم میں قوت آئے گی اور درد بھی کم ہو جائے گا شکاری نے فاقتہ کو مرہم لگایا اور اسے دانہ پانی دیا تھوڑی دیر بعد فاقتہ نے اپنے پر پھیلائے شکاری نے فاقتہ سے کہا اب مجھے اپنے بچوں تک لے چلو میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا جب تک تم تندرس اور بچے بڑے نہیں ہوتے فاقتہ کے زخم پر مرہم لگنے سے درد کم ہو گیا اور غزہ کھانے سے قوت بھی آگئی فاقتہ اپنے پر پھر پھنانے لگی تھوڑا سا اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی شکاری اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا آخر فاقتہ اپنے گھونسلے کے مقام تک پہنچ گئی اس درک کے نیچے بیٹھ کر اوپر اڑنے لگی شکاری سمجھ گیا کہ اس درک پر فاقتہ کا گھونسلہ ہے وہ درک پر چڑ گیا واقعی گھونسلے میں چار چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے اس نے گھونسلے سمیت فاقتہ کے بچوں کو اٹھایا اور نیچے اتر آیا اس نے فاقتہ کے سامنے دانہ دنکا رکھا فاقتہ اپنے بچوں کو کھلانے لگی جب ان کے پیٹ بھر گئے تو وہ خوشی سے بولنے لگے شکاری ان ماں بچوں کو اپنے گھر لے آیا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا حتیٰ کے فاقتہ مکمل صحت مند اور بچے بڑے ہو گئے اور اڑنے لگے شکاری نے یہ دیکھ کر فاقتہ سے کہا تم نے مجھے ظلم کرنے بچایا تمہارا شکریہ اب تم اور تمہارے بچے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اے فاقتہ میں تیرا پیغام دور دور تک پھیلاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم رہے کہ جب پرندوں چرندوں کے انڈے بچے دینے کا وقت ہو تو انہیں مت ہلاک کرو ونہ ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی